آج ہم بات کریں گے ایکٹوپک پریگننسی یا ٹیوب میں حمل کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیفیکل ٹاپک ہوگا آپ کے لیے لیکن معاشرے میں ایکٹوپک پریگننسی کی شراب بڑھ رہی ہے اور بہت سے پیشنٹس ہیں جو اس مسئلے کا شکار ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو اویرٹس دوں ایکٹوپک پریگننسی کا مطلب ہے کہ پریگننسی یا حمل بچے دانی میں جو اس کی نارمل جگہ ہے اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ ہو جاتا ہے جس میں ٹیوبیں شامل ہیں جس میں انڈہ دانیاں شامل ہیں بچے دانی کا مو یا سروک شامل ہے اس کے علاوہ بچے دانی کے علاوہ پیٹ کے اندر کسی بھی جگہ پہ پریگننسی کے ہونے کو ایکٹوپک پریگننسی کہا جاتا ہے یہ پریگننسی نارمل پریگننسی نہیں ہوتی اور بالکل بھی پوسیبل نہیں ہے کہ یہ پریگننسی کسی بھی طرح سے ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکے مجھے میں اس بات کو جانتی ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے welcoming نہیں ہے لیکن اگر God forbid یہ ہو جائے تو اس کو جلدی identify کرنا مریضہ کی صحت اور اس کی تندرستی کے لیے بہت important ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے آج اس topic کے بارے میں awareness session کیا ectopic pregnancy ہر 100 pregnancy میں سے 1 یا 2% جو ہوتی ہے 1 یا 2 pregnancy ectopic ہو سکتی ہے یعنی اس کی جو شرعہ ہے وہ 1 سے 2% تک ہے ectopic pregnancy ہونے کی وجہ کیا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں معنی حمل گولیوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے جس میں emergency contraceptive pills جو ہیں emergency contraception وہ بہت زیادہ ہیں ان کے اندر progesteron نام کا ایک hormone ہوتا ہے جو کہ ectopic pregnancy کی شرعہ increase ہونے کا ایک reason ہو سکتا ہے دوسری وجہ infection ہے بچے دانی tubes انڈے دانیوں یا pelvis کا جو infection ہے جیسے ہم pelvic inflammatory disease بھی کہتے ہیں وہ tubeوں کو damage کر دیتا ہے یعنی tubeوں کو اندر سے خراب کر دیتا ہے جو کہ ectopic pregnancy کا باعث بن سکتا ہے آپ کو بتا ہے کہ معاشرے میں TB کا بھی ایک بہت بڑا جو چنک ہے ہماری society کا وہ tuberculosis یا TB کا شکار ہے جس کا علاج properly لوگ نہیں کرواتے تو یہ بھی ectopic pregnancy کا ایک reason ہو سکتا ہے اگر پچھلی pregnancy god forbid ectopic pregnancy تھی تو اس دفعہ میں جو pregnancy ہوگی ectopic ہونے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے تقریباً 25 سے 30 فیصد امکان ہو جاتا ہے کہ یہ pregnancy بھی ectopic ہو جائے گی دوسری ٹیوری اب اگر ectopic pregnancy ہو گئی ہے تو ہم مریضہ کی صحت کو اور اس کی تندرستی کو کس طرح انشور کر سکتے ہیں اس کے لیے میسج یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے periods miss کریں آپ اپنا urine for pregnancy test گھر پہ کریں اور کوشش کریں کہ within a week ایک ہفتے کے اندر اندر آپ اپنی گائنیکالجسٹ کے پاس جائیں اور اپنا ultrasound کروائیں تاکہ pregnancy کی location یا pregnancy جس جگہ پہ ہوئی ہے اس کے بارے میں پتہ لگ سکے اگر uterus کے اندر pregnancy نہیں ظاہر ہوتی 5 سے 6 ہفتوں کے دوران تو اس کے بعد آپ کو ریڈیالوجسٹ سے اپنا specialist scan کروانا ہوگا تاکہ پتہ لگ سکے کہ جو حمل ہوا ہے وہ کدھر ہے اگر آپ اس کو miss کر دیں گی تو یہ چیز خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ pregnancy ایک topic ہوگی تو یہ اس جگہ پہ پھٹ سکتی ہے اور بہت زیادہ خون پڑھنے کی صورت میں مریضہ کی جان کو بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ topic pregnancy کے بارے میں یہ جو پہلا سیشن ہے یہ آپ کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگا اور آپ اس اگاہی کو اپنے اردگر لوگوں میں بھی بہت شکریہ